بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کراس تو آج ہم اپنا ٹاپک کنٹینیو کریں گے نظریہ پاکستان کے اناثر elements of ideology of پاکستان ہمارا فرث پوائنٹ ہے اخوات و منصوات equality and brotherhood اسلامی معاشرے میں اخوات و منصوات کو خاص اہمیت حاصل ہے اسلام کی نظر میں خواہ کوئی بھی امیر ہے غریب ہے گورا ہے کالا ہے کچھ بھی ہے اسلام کی نظر میں سب برابر ہیں اور تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں مدینہ منورہ میں جب اسلامی حکومت قائم ہوئی تو اس میں اخوات و منصوات مثالی تھی آج بھی اسلامی معاشرہ اسی اخوات و بھائی چارے اور منصوات کا تقاضہ کرتا ہے جو معاخات مدینہ میں نظر آئی تھی چونکہ مسلمان مکہ سے مدینہ حجرت کر کر آئے تھے اور اپنا تمام مالو اسباب جائدات سب کچھ مکہ میں ہی چھوڑ آئے تھے تو مدینہ کے مسلمانوں نے ان کی بہت مدد کی انہیں اپنا بھائی بنایا اور اپنی جائدات میں بھی حصہ دیا اسلام سے پہلے اس اصول مطلب اخوات و منصوات کی شدید گمی تھی اور لوگ ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے لیکن مدینہ کی ریاست کے وجود سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقوق العباد پر عمل کرتے ہوئے یتیموں بیواؤں اور ناداروں پر شفقت کرنے کی تلقین کی کیونکہ یتیموں کا مال کھا لیا جاتا تھا بیواؤں سے بہت برا سلوک کیا جاتا تھا اور ناداروں پر بھی ظلم کیا جاتا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقوق العباد کے مطابق حقوق العباد پر منص لوگوں کے حقوق پر عمل کرتے ہوئے ان پر شفقت کرنے کی تلقین کی مطلب انہیں کہا کہ آپ نے ان پر شفقت کرنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو زندگی بسر کرنے کا ذابطہ دیا تاکہ لوگ آپس میں محبت سے رہ سکے اور معاشرے میں بھائی چارے اور مساوات کی فضاء قائم ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو زندگی بسر کرنے کا طریقہ بتایا تاکہ لوگ آپس میں لڑے نہ جو معاشرہ ہے اس میں امن کی فضاء قائم ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکاة اور خیرات کے نظام کو واضح کیا اور سود کو حرام دیا زکاة اور خیرات سے مال معاشرے کے غریب تکبے تک بھی پہنچ جاتا ہے اور سود کو اس لیے حرام دیا کیونکہ سود سے کسی کا بھی مال ناجائز کھایا جاتا ہے کیونکہ اسلام میں دوسروں کے استحصال کی کوئی گنجائش نہیں مطلب کسی کا مال لوٹنے کی کوئی گنجائش نہیں اخوت اس بات کا درست دیتی ہے کہ آپس میں برادرانہ تعلق قائم ہونے چاہیے تاکہ کسی کے حقوق چھینے نہ جا سکیں اور نہ ہی کوئی نہ ہی کوئی کمزور پر زند کریں حضور اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے وہ اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا اور اس کے ساتھ خیانت نہیں کرتا اور اس کی غیبت نہیں کرتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کینا رحصہ سے باز رہنے کا درست دیا لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اتفاق سے رہیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں اسلامی معاشر میں جہاں آخوت و بھائیچارے کو مقام حاصل ہے وہاں مساوات پر بھی زور دیا گیا ہے اقبال کے الفاظ میں ایک ہی زفت میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز کیونکہ اسلام میں اونش نیچ کا کوئی تصور نہیں اسلام نے ایک ایسے معاشر کی بنیاد رکھی جس میں غریب اور امیر سب ایک جیسے ہیں اور کسی کو کسی پر برتری حاصل نہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حقیقت کو آخری خطبہ میں یوں بیان فرمایا ہے اے لوگو بے شک تمہارا باپ بھی ایک ہے اور تمہارا رب بھی ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک آگاہ رہو کسی عربی کو کسی عجمی پر کسی عجمی کو کسی عربی پر کسی سفید فارم کو کسی سیاہ فارم پر اور کسی سیاہ فارم کو کسی سفید فارم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں فضیلت کا میار صرف تقویٰ ہے یعنی کسی بھی عربی کو عجمی پر یا کالے کو کسی بھی گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے اسلام تو نام ہی مساوات کا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی شخص بہتر نہیں اگر کوئی بڑا ہے تو اچھے عمال کی بناہ پر بڑا ہو سکتا ہے مطلب اگر کوئی ایک بہت غریب شخص ہے لیکن اس کے عمال بہت اچھے ہیں تو وہ اللہ کے نزدیک ترین ہے اور اگر کوئی بادشاہ ہے اور اس کے عمال اچھے نہیں ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ترین نہیں ہے آپ دیکھنے کہ مسجد میں کوئی شخص افضل نہیں ہے سب ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور کسی کو بردری حاصل نہیں کیونکہ جب بھی ہم حج پہ جاتے ہیں یا ہم مساجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں تو سب ایک ہی صفت میں کھڑے ہوتے ہیں کوئی بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا سب برابر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مساوات نسل انسانی کا درست دیتے ہوئے سورہ حجرات میں یوں فرمایا ہے ترجمہ لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلیں بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو پرہیزگار ہے سورہ حجرات آیت نمبر تیرہ ہے عدل و انصاف جسٹس اینڈ ایکویجی عدل و انصاف کے بغیر کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا لہٰذا عدل و انصاف کا تقاضہ ہے کہ معاشرے میں ہر کسی کو اس کے حقوق ملیں جہاں انصاف پر مبنی معاشرہ ہوگا وہاں معاشرے کی دوسری خرابیاں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی کیونکہ اس طرح کوئی کسی کا حق غصم نہیں کر سکے گا سزا کے خوف سے کوئی بیمانی یا نائنصافی کا مرتقب نہ ہوگا تلوے اسلام سے پہلے اس قسم کی بیمانی کہ طاقتور کو سزا نہ دینا جبکہ کمزور کو سزا دینا عام تھا لیکن اسلام کے بعد عدل و انصاف کا بول بولا ہوا یعنی کہ کسی بھی کوئی جو بھی غریب ہوتا تھا اسے سزا دی جاتی تھی اور امیر کو بچا لیا جاتا تھا معاشرے میں عدل و انصاف کی فضاء قائم ہوئی اور مسلمان معاشرے میں انصاف ایک اہم ضرورت بن گیا عدل و انصاف کی ضرورت زندگی کے ہر شعبے میں ہے عدل و انصاف کے نفاظ کو ممکن بنانا عدالتی نظام کی ذمہ داری ہے اس کے مقصد کے لئے عدالتوں کا ازاد ہونا نہایت ضروری ہے ججو پر کسی بھی قسم کا سیاسی دباؤ نہیں ہونا چاہیے تاکہ قانون کا اطلاق سب پر یفصا ہو کوئی امیر ہو یا غریب سزا سب کے لئے جرم کے مطابق ہونی چاہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو قوم عدل و انصاف کو ترک کر دیتی ہے تباہی اور ببادی اس قوم کا مقدر بن جاتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدل و انصاف کی بہت سی مثالیں چھوڑی ہیں جو کہ دنیا کے لئے نمونہ ہے ایک دفعہ قبیلہ بنو مخزوم کی عورت نے چھوڑی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سپارش کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سے پہلے قوم اسی لئے تباہ و برباد ہو گئی کہ ان میں جب کوئی بڑا آدمی جرم کرتا ہے تو اسے سزا نہیں دی جاتی اور اگر کوئی چھوٹا آدمی جرم کرتا ہے تو اسے حد لاغو کر دی جاتی ہے خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کار دیتا عدل و انصاف کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بالا دستی سے معاشرہ دن دھگنی رات دھگنی ترقی کرتا ہے کیونکہ اگر کسی بھی معاشرے میں عدل و انصاف نہیں ہوگا تو وہ معاشرہ کبھی بھی ترقی نہیں کر پائے گا